بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم ہم آپ کے سامنے پچھلے دو اپیسوڈ میں سورہ حمد کی چار آیتوں کی مختصر طور پر تفسیر بیان کر چکے ہیں آج باقی تین آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ تین اپیسوڈ میں ہمارے تفسیر مکمل ہو جائے گی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین یعنی ہم پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آ کر کے اندازے گفتگو بلکل بدل گیا ہے ابھی تک کہ بندہ خدا اندیالم کی تعریف کر رہا تھا اپنے معبود کی حمد و سنہ کر رہا تھا اس کی صفات بیان کر رہا تھا اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کر رہا تھا لیکن اب ڈائریکٹ یہاں پر خدا اندیالم سے خطاب کر رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب بجا لانے کے بعد خدا کی حمد و سنہ کرنے کے بعد اب وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ خدا اندیالم سے گفتگو کر سکتا ہے کہے خدا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہمیں نہ کسی کے سامنے سر جھکانا ہے نہ کسی دوسرے سے مدد مانگنا ہے اب تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے سامنے سوال پیدا ہو کہ نہیں مدد تو ہم دوسرے لوگوں سے بھی مانگتے ہیں ہمارے سامنے کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے کوئی ضرورت آتی ہے ہم دوسروں سے مدد مانگ لیتے ہیں کبھی کسی سے کچھ پیسہ ادھار لے لیا کبھی کسی سے کوئی دوسری مدد مانگ لی تو مدد تو ہم مانگتے رہتے ہیں لیکن اس کا جواب واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ہم خدا اندیالم نے ہماری یہ زندگی ایسی بنائی ہے کہ ہم لوگوں سے مدد مانگیں جو کچھ بھی دیں گے یہ اپنی طرف سے نہیں دیں گے یہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہی ہماری مدد کریں گے لہٰذا دراصل ہم جب ان سے مدد مانگ بھی رہے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ خدا کی مدد پہنچانے کا ذریعہ ہیں صرف ہم تک کہ یہ خدا کی مدد کو پہنچا رہے ہیں یہ اسباب ہیں اور خدا اندیالم مسبب الاسباب ہیں یہ جتنے بھی راستے ہیں جتنے بھی طریقے ہیں ہماری مدد کے ان سب کو درحقیقت خدا اندیالم فراہم کرتا ہے اور ہم جب کسی سے مدد مانگتے بھی ہیں تو یہی سمجھ کر کے مانگ رہے ہیں کہ وہ خدا اندیالم کی مدد پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے جس سے ہم کوئی مطالبہ کر رہے ہیں لہذا اصل مدد ہم خدا سے ہی مانگ رہے ہیں اسی طرح سے عبادت بھی صرف خدا کی کرتے ہیں البتہ تعظیم میں اور عبادت میں فرغ ہوتا ہے تعظیم تو ہم بہت سارے لوگوں کی کرتے ہیں ہم والدین کا احترام کرتے ہیں والدین کی تعظیم کرتے ہیں استاد کی تعظیم کرتے ہیں کبھی کسی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس سب کو عبادت نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ عبادت اسخاص تعظیم کو کہا جاتا ہے جو کسی کو خدا یا اس کے جیسا مانتے ہوئے کی جائے اور واضح سی بات ہے کہ ہم اس طرح سے کسی کی بھی تعظیم نہیں کرتے ہیں اگلی آیت ہے اہدنا سراط المستقیم علم جوادی نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے اس ترجمے کے ذریعے انہوں نے پیغام دینا چاہا ہے کہ ہدایت کا راستہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں صرف ایک بار ہم اس راستے پر آ گیا اور پھر اب ہمارے گمراہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہتا ہے ہمارے گمراہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ سچائی کا راستہ وہ ہے کہ جس پر آدمی کو بھٹکنے کی بہرحال گنجائش رہتی ہے ہو سکتا ہے وہ کبھی بھٹک جائے اس لئے اسے ہر لمحہ خدا اندیالم سے دعا کرنے کی ضرورت ہے اس دعا کو روزانہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنے زندگی کے ہر کام میں ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ صحیح راستہ ہے ایک راستہ غلط راستہ ہے ایک راستہ خدا کا راستہ ہے ایک راستہ شیطان کا راستہ ہے ایک راستہ ہم کو خدا کی طرف لے جائے گا ایک راستہ وہ ہے کہ جہاں ہم اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے شیطان کے راستے کی طرف آگے بڑھیں گے تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ خدایہ ہم کو اس میں سے ہمیشہ اس راستے کو چننے کی توفیق ادا فرما کہ جو تیرا راستہ ہے جو تیرے انبیاء کا راستہ ہے جو معصومین کا راستہ ہے اس لئے مفسرین نے حرایت حاصل کرنے کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے ایک لیمپ ہے لیڈی ہے اسے پاور کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ پاور کٹ ہو جائے تو یہ لیڈی بند ہو جائے گی یہ لیمپ بند ہو جائے گا جب تک کہ اسے چلنا ہے تب تک اسے اس پاور کی ضرورت ہے ایسے ہی ہمیں ہمیشہ خداوندیالم کی رحمت کی اور اس کی ہدایت کی ضرورت ہے اگر خداوندیالم کی ہدایت اور رہنمائی ہم کو نہ ملے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک بار اس راستے پر آگئے اور ہمیشہ اسی راستے پر چلتے رہیں گے نہیں سچائی کے راستے پر بھی سیدھے راستے پر آنے کے بعد بھی گمراہ ہونے کا چانس رہتا ہے لہٰذا یہ دعا کرتے رہنا پڑے گی کہ خدایہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے اہدن السراط المستقیم ابھی سراط مستقیم کیا ہے؟ سراط مستقیم یعنی خداوند عالم کا دین خداوند عالم نے جن انبیاء، اولیاء، ایمال مستقیم کو بھیجا ہے ان کا راستہ، ان کا بتایا ہوا راستہ کوئی ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ خدایہ ہم کو ہمیشہ معصومین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور یہ کون معصومین ہیں؟ سراط اللذین آنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولو ضالین یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنی نعمت نازل کی ہے سورہ نسا کی ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم نے بیان کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر خداوند عالم نے اپنی نعمت نازل کی ہے؟ یہ انبیاء ہیں، شہدہ ہیں، صدقین ہیں، صالحین ہیں یہ وہ افراد جن پر خداوند عالم نے اپنی نعمت نازل کی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایہ ہمیشہ ان کے راستے پر باقی رکھ ہمیں ہمیشہ انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہے ہیں ہمیشہ معصومین کے راستے پر جو یقیناً ان صالحین میں، ان صدقین میں، ان شہدہ میں آتے ہیں ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہے ہیں اور ان لوگوں کے راستے سے بچاتا رہے ہیں یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن پر تُو نے اپنا غضب نازل کیا ہے جن سے تُو ناراض ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن پر خداوند عالم کا غضب نازل ہوا ہے جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ سارے لوگ جو خدا کے راستے سے دور ہوئے ہیں خدا کے رہنماؤں کے راستے سے دور ہوئے ہیں معصومین کے راستے سے دور ہوئے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پر خداوند عالم کا غضب نازل ہوا ہے خداوند عالم ناراض ہے ان سے اور یہ لوگ گمراہ ہیں لہذا ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ بارالہ ہمیں ہمیشہ ان کے راستے سے دور رکھ ہمیں ہمیشہ ان کے راستے سے بچائے رہے اور کس کے راستے پر چلا؟ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تُو نے اپنی نعمت نازل کی ہے لہذا ایک کتنی اہم دعا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا اندیالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں کہ باراللہ ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اسے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک بندوں کو پہچاننا ان سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے کہ خدا اندیالم نے اپنے اس اہم سورے میں اس کا ذکر کیا ہے اس محبت کا ذکر کیا ہے اس رہنمائی کا ذکر کیا ہے ان کے راستے پر چلنے کی توفیق کی دعا مانگنے کا ذکر کیا ہے یقیناً ان بندوں کے راستے پر چلنا اتنا ہی زیادہ اہم ہے کہ خدا اندیالم قرآن مجید کے انتہائی اہم سورے میں بھی اس کی دعا کا ذکر کر رہا ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے سورہ حمد کی مختصر تفسیر بیان کی عالم اسلام کی چند معتبر تفسیروں جیسے تفسیر المیزان اور تفسیر نمونہ وغیرہ کے ذریعے یقیناً انہی تفسیروں میں یا اور دوسری تفسیروں میں قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کی آیتوں کے متعلق بہت گہرے نکات بیان کیے گئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان سب پر گفتو کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے خدا اندیالم نے توفیق دی کہ ہم سورہ حمد پر ایک بار نظر ڈالیں اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خدا اندیالم نے کتنے عظیم پیغام اس سورے میں ہمارے لئے بیان کیے ہیں شروعات ہوتی ہے بسم اللہ سے خدا کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے پھر ہم خدا اندیالم کی تعریف کرتے ہیں اس خدا کی کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے سب کی پرورش کرنے والا ہے سب کا پروردگار ہے پھر سے ایک بار اس کی رحمت اور رحیمیت کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں پھر قیامت کا ذکر ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ خدا اندیالم قیامت کے دن کا مالک ہے یہاں پر آپ کے ساتھ نے عرض کیا تھا کہ یہ خوف اور خدا اندیالم کی رحمت سے امید دونوں کے اکھٹا کیا گیا ہے انہی دو آیتوں میں پھر اس کے فوراں بعد بندہ خدا اندیالم سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا یا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم یعنی بندہ معصومین کے اس راستے سے انبیاء اور اولیاء اور صدقین اور صالحین کے اس راستے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لئے خدا اندیالم کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ خدا یا ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور جو گمراہ ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے جن سے تُو ناراض ہے ان کے راستے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما یقین انتہائی اہم معنی یقین انتہائی عظیم معنی جو ان چند جملوں میں سمو کر ہمارے سامنے پیش کر دئیے گئے ہیں ہمیں امید ہے کہ سورہ حمد کی مختصر تفسیر آپ کے لئے مفید ثابت ہوئی ہوگی اور ہم سب کے لئے اس کا بیان کرنا سواب کا سبب بنے گا کیونکہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا اور اس دنیا میں ہمیں سورہ حمد کو سمجھ کر پڑھنے سمجھ کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں